مراد آباد سے بڑی خبر ہے چونکہ گرفتاری ہو گئی ہے زفر کی اور اس سے بیچ یہ بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں جسپور پولس حملے سے جڑی یہ بڑی خبر ہے آپ کی ٹویس ٹرینٹ پر ایکلاک کے نامی زفر کو پولس نے گرفتار کر لیا ہے مراد آباد پولس نے زفر کو دلی روڈ پر گرفتار کیا ہے بڑی خبر یہ اس وقت ہم آپ کو بتا رہے ہیں پولس پر حملے سے جڑی ہوئی یہ بڑی خبر اس وقت ہے اس وقت ہمارے سمباد داتا آکاش ہمارے ساتھ جڑے ہوئے آکاش کا ایک بڑ پھر سے رکھ کرتے ہیں آکاش اب کس طرح سے کار روائی آگے بڑھ رہی ہے گرفتاری ہو گئے زفر کی جی بالکل دیکھیں کیونکہ دو دن پورو ٹھاکرو دارہ میں جو دویس دینے گئی تھی مراد آباد پولس اس کے بعد میں جفر جو ہے وہ اترا خند میں بھاگ گیا تھا جس کے مات میں مہا پر اس کے ساتھ میں جو اس کے سعیوگی تھے ان لوگوں نے پولس کو بندک بنا کر کے چھے لوگوں کو گھائل کر دیئے تھا فائرنگ کا بھی اس میں پورا دور ہوئے تھا ایک مہیلہ کی بھی اس میں موت ہوئی تھی مرادات کا ایس ایس پی امیٹ پاٹک مافی چانگوہ احمد کٹیال جی سمانہ ساتھ موجود ہے کیونکہ ایک لاکہ جو انعامی جفر ہے اس کو جب موٹویٹ کے دوران جو یہاں پر گرفتار کر لیا گیا دلی واغنے کی فراگ میں تھا یہ جفر بات کے لیتے ہیں ایس ایس پی سر سر کیا پورا پرکنڈا ہے اور کس طرح سے اس کی جبتاری جیسے کہ آپ کو پتا ہے دو دن پور پولس پہ حملہ ہوا تھا ایک فارچے میں جس میں دو پولس والوں کو گولی لگی تھی اور چھے گھائل ہوئے تھے جس میں ہمارے ایسے چٹھا کردوارہ بھی شامل تھے آج لگاتار ہم لوگ بورڈرز کی چیکنگ کر رہے ہیں اور آج بھی چیکنگ کے دوران ہمیں یہ ڈاؤٹ ہوا یہ وقتی زفر ہے جس پہ ایک لاکھ روپے کا انعام کیا گیا تھا اور اس میں پھر اس کے بعد پولس کے ساتھ اس میں انگیجمنٹ ہوئی جس میں اس کو پیر میں گولی لگی یہاں پہ ہسپتال لائے گیا اور اس کا بھی پراتمی کو پچھا جا رہی ہے سر کہاں بھاگنے کی پاک میں تھا اور کس طرح سے بھاگ رہا تھا یہ تھانا پاک بارنا میں کیلسا روڈ پہ ہم کو یہ انسیڈنٹ ہوا ہے اس کے بعد ابھی تک یہ پتہ لگا کہ یہ دلی کے طرف جانا جا رہا تھا سر اس پورے معاملے میں مرادات پولس نے بھی اپنی طرف سے مقدمہ درج کریا ادھر سے بھی مقدمہ درج ہوا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ موٹویٹ جو ہوئی تھی یہ وہیں پر جا کر کے ہوئی تھی یہاں پر مطلب جو اس کے بندگ جو بنانے کی بات سامنے آرہی ہے دوز دینے کی وہ اس میں بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ اترہ خند میں پولس گئی تھی اور ان کو جانتاری نہیں دی گئی تھی دیکھیں سب سے پہلے بات ہے کہ جو یہاں گھٹا کرم شروع ہوا تھا دوز دین پورس کا وہ شروع ہوا تھا تھاکر دوارہ سے ہی تھاکر دوارہ میں پہلے انگیجمنٹ ہوا تھا زفر کے ساتھ اس کے بعد پیچھا کرتے ہوئے پولس وہاں کاشیپوریا وہاں پہنچی تھی اور اس کے بعد وہاں پہ ہماری پولس کو بندگ بنا کے ان کے ساتھ بروٹالیٹی کی گئی تھی اور اسی میں یہ بھاگا تھا وہاں سے اس کو بھگایا گیا تھا وہاں پہ لوگوں کے دوارہ تو کیا اس میں کوئی سی ڈی آر ریپورٹ کی بھی بات سامنا آ رہی ہے کہ سی ڈی آر ریپورٹ کو اس میں سامنا آئے گی اور اس میں جو ہے کالز جو دکھائی جا رہی ہے کہ وہاں کے لوگوں سے کونٹک کیا گیا تھا اس میں جو ہے ہماری ٹیم دوارہ ان کی ٹیم کو ریپورٹ کیا گیا تھا اور اس کے ہمارے پر ایویڈنسز ہیں تو آگے گا کیا پروسیدر ہے گا کیا اس میں کاروائی ہونے والی کیونکہ آج جفر جو ہے جس کے لیے اتنی بڑی یہ پوری گھٹنا کرام ہوا تھا اس کو جو آج گرفتار کر لیا گیا ہے موٹویڈ کے دوران تو آگے کیا کاروائی رہی ہے ابھی زفر زفر کے سٹیٹروم لیا جائے گا کہ زفر نے آگے ہمیں کیا بتاتا ہے اسی ساتھ سے باقی اندرک ویڈے کاروائی پرش آج مکہ منتری جی کا دورہ بھی ہے کیونکہ مردو آد میں اس سامنا پر جفر کی جو ایک گرفتاری ہے چکے مضبور کے دوران کتنی بڑی کاروائی نہیں یہ دیکھیں نورمل پولیس پروسیزر ہے اور ہمیں چاہے کسی کوئی بھی دین ہو ہمیں کرنا ہی ہے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مردو آد ایسس پہ ایمنٹ کوڈیال جی ہے جو ابھی ہم سے بات کر رہے تھے ٹھیک ہے کلدیپ نے گی کا بھی روک کر لیتے ہیں کلدیپ نے گی کیونکہ مدھےڑ کے بعد گرفتار کر لیا گیا جفر کو ایک بڑی کامیابی پولیس کے لیے لیکن جب اتیو پردیش کے پولیس اتراخند گئی تھی تو وہاں پر حملہ ہوا تھا یوپی پولیس پر کس طرح کا کنیکشن جفر کا اتراخند سے نصر آ رہا ہے ٹھیک ہے کلدیپ آپ کے پاس روٹیں گے لیکن یہ بڑی خبر جسپر پولیس حملے سے جوڑی ہوئی بڑی خبر ہے کلدیپ آپ آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیجئے پھر اپنے بات رکھیں کیا کچھ جانکاری آپ کے پاس کلدیپ ٹھیک ہے تو یہ بڑی خبر لگتا ہے اپنے درشکوں کو بتا دے دو دن پہلے جفر کو پکڑنے کے لیے یوپی پولیس گئی تھی اتراخند لیکن پولیس ٹیم پر حملہ ہو گیا تھا فلال یہ بڑی کامیابی ہے